دوستو بگ بوز سیزن پندرہ کے گھر کے اندر ختم ہوا تیج رن کا رشتہ اور شروع کیا تیج اسوی نے اپنا گیم کھیلنا تیج اسوی کی نظر اب صرف اور صرف اگر کسی چیز پر ہے تو وہ ہے ٹروفی اور یہ اس نے آج ثابت کر دیا کیا کیا ہے تیج اسوی نے ایسا چلیے ہم آپ کو تیج اسوی پر بتائیں گے لیکن اگر ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بگ بوز سیزن پندرہ کے گھر کے اندر تیج اسی پرکاش صبح سے چپ ہے پریشان ہے لیکن اب تیجہ نے بڑا قدم اٹھایا تیجہ نے پرتیق کو اپنے پاس بلایا اور اس سے بات کی تیجہ نے پرتیق سے کہا کہ تجھے مجھ سے زیادہ ڈیزرونگ بچکلے لگتا ہے جو تُو اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو مجھے سپورٹ کر میں وعدہ کرتی ہوں اگر تجھے یہ لگ رہا ہے میں کرن کو وی آئی پی روم میں لے کر جاؤں گی تو ایسا نہیں ہوگا جو ڈیزرونگ ہوگا میں اسی کو لے کر جاؤں گی ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں صرف کرن کو سپورٹ کروں گی اور ایسے میں پرتیق کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی جیت نے میرے لئے کافی کچھ کر رہا ہے اسی لئے میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں لیکن اگر وہ آؤٹ ہو گیا تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو سپورٹ کروں گا کیونکہ پھر میں پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا لیکن ایسے میں تیجہ سپی اسے کہتی ہیں ایک بار پھر سے سوچ کے دیکھنا پرتیق اور اس کے بعد تیجہ سپی وہاں سے چلی جاتی ہیں اور پرتیق جاتے ہیں پھر واپس بیٹھے جس کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی کہ دیولینہ کے پاس اور دیولینہ سے کہتے ہیں کتنا عجیب ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں پھر بھی کرن چاہتا ہے کہ اس کو ٹکٹ ٹو فینیالے ملے اور تیجہ سپی چاہتی ہے اس کو ٹکٹ ٹو فینیالے ملے لیکن یہاں پر دیولینہ بڑی بات بولتی ہے اور کہتی ہے مجھے تو کرن کندرہ کافی زیادہ انسیکیور لگتا ہے تیجہ سپی سے مجھے ایسا لگتا ہے اس کو ڈر ہے کہ وہ تیجہ سے ہار جائے گا اور تیجہ شو جیت جائے گی دوستو کیا لگتا ہے آپ کو تیجہ سپی اور کرن کی یہ جنگ آخر کہاں جا کر رکھے گی ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اشیاء کرنا آپ نہ بھولیں